عبقر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے اور آپ لیٹے ہوئے تھے آپ نے لیٹے لیٹے فرماتے ہیں اَلَا اُنَبِّكُمْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ کہ میں تم بتا دوں اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ بَدے گُنَا میں سب سے بڑے گُنَا کیا ہے اَكْبَرِ سب سے بڑا کبائر کبیرہ گُنَاہوں میں سب سے بڑا گُنَا کیا ہے سبحان اللہ عنہ گُنَا بہت بڑا ہے اَلَا اُنَبِّكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ کہ آپ بڑے گُنَاہوں میں سب سے بڑا گُنَا نہ بتا دوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور فرمایا سب سے پہلے اس گُنَا کے اندر کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو پہلا گُنَا وَأُقُقُ الْوَالِدَيْنِ والدین کی نافرمانی کرو دوسرا بڑا گُنَا اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ گُنَاہوں میں بڑے گُنَاہوں میں سب سے بڑے گُنَا اللہ کے ساتھ شرک والدین کی نافرمانی اور آپ سلام اب وکر صدیق فرماتے ہیں لیٹے ایسا ٹیکے سے تھے آپ اٹھ گئے اور ٹیکے سے اٹھنے کے بعد آپ نے کہا اور دہراتے گئے بار بار دہر آیا اور لگاتار دہر آیا اور کیا کہا خبردار جوٹی بات اور جوٹی گوائی 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 اتنی بار اتنی بار ریپیٹ کیا کہ اب وکر صدیق بولنا کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا موں بند کر لے دیں مطلب ہمیں تو نبی کے موں سے ایک بار سننا بھی کافی تھا کی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اتنی بار ریپیٹ کرنے کا خوف ہم پہ تاریح ہوتا جا رہا تھا جوٹی بات اور جوٹی گوائے جوٹی بات اور جوٹی گوائے جوٹی بات اور جوٹی گوائے اتنے بار دھورایا کہ خوف سے صحابہ کہہ رہے ہیں کاش کہ آپ سم مو بن کر لیتے ہیں براہی سے نہیں خوف سے کہ کیا انجام ہوں ہمارا اتنے نبی اتنے بار والے بات ہمارا انجام کیا ہو جائیں گا جھوٹ کا کتنا اللہ پکڑ کریں گا اتنے بار مطلب آپ سم ریپیٹ کر رہے ہیں جوٹی بات اور جوٹی گوائے گناہوں میں سب سے عظیم گناہ اور جوٹی بات اور جوٹی گوائے تھے ایک دم معمول چلر کام ہے ہمارا لیا زبان میں بلو تھا نیو